اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہونے اور مزے میں ہوں گے آن ذرا میری طبیعت کچھ کافی دے سے اپسٹ ہے تو اس لیے میری وائز پر زوڑا سا کمپومیس کی چاہیے گا تو چلیں جی آج ہم بنا رہے ہیں چکن کڑاہی بہت ہی مزدار بہت ہی آسان رسبی اور ایک نیو سٹائل میں تو اس کے لیے ہمیں جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے جی چکن چکن اپروکسیمیٹلی میرے پاس ون کے جی ہے اس کے علاوہ چکن کے ساتھ ہمیں کیا چاہیے جی ہمیں چاہیے میں نے تین سے چار ٹرماتر لے لیا تھا ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اچھا جی ساتھ میں میں نے دو درمیانی سائز کی پیاز دے لیا تھے اور اس کو بھی میں نے جو ہے نا وہ بلینڈر میں بلینڈ کر کے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہاف کپ میں نے دہی لے لی ساتھ میں یہ میں نے کیا کیا ہے ادرگ لیسن کو جو ہے نا یہ میں نے موٹا موٹا سا کونٹ لیا ہے انگر بلکل آپ نے اس کا پیس نہیں بنانا تھوڑا سا اس کو نا آپ نے جو ہے وہ موٹا موٹا رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو میں نے ایک پیکٹ کریم لے اس میں سے ٹوٹل میں تین سے چار سپون جو ہے ٹیبل سپون جو ہے وہ یوز کروں لی یہ ہم نے مسالے لے لیے ہیں ہم نے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سوک میج ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون کالی میج ہاف ٹی سپون سوکا دھنیا اور یہ میں نے درمیان میں زیرہ رکھا ہے جس کو ہم نے کوٹ لیا ہے بھونا بنی ہے جس اس کو کوٹ ہے زیرہ کو ٹھیک ہے یہ میں نے جی تین ہری مچوں کو کوٹ لیا تھا بیسٹ بنا لیا تھا اور دو ہری مچ میں نے ثابت رکھے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک کپ آئل چاہیے تو یہ جی تھے ہمارے سارے انگریڈینز جو ہماری آج کی کڑائی میں یوز ہوں گے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے جی ایک کڑائی لے لی ہے اور اس میں ہم ایک کپ آپ شامل کر دیں گے جی آئل اور جی میں نے آئل اس میں شامل کر دیا میں نے اس آئل میں سے تھوڑا سا آئل کم کر لیا تھا ملے وہ تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا آپ اپنی جوائس کے کارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی اب جو ہری مچیں تھی نا جو میں نے کوٹی میں تھی اس کو میں نے اس میں آئل بھی شامل کر دینا ہے اور بہت زیادہ آپ نے ان کو فرائی نہیں کرنا یعنی کیونکہ جب گرم آئل میں آپ بچے ڈالنگنا تو ایک دام اپنا کلو چینج کر جاتی ہے تو آپ نے جو آج ہے نا وہ کم رکھنے ہیں تو یہ ہم اس ٹیٹ پہ ہم اس کے اندر جی اپنا چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ فرائی کریں گے ٹھیک ہے تو جی جی ہم اب چکن کو کیا کرتے ہیں فرائی کرتے ہیں اور یہ ہم نے چکن کو اتنا فرائی کر لینا ہے یعنی کیا آپ دیکھیں یہ سٹیج پہ انہوں نے جو ہے نا چکن اس نے اپنا کلر جو ہے وہ چینج کرنا سٹارٹ کر دیا ہے آپ نے ساتھ ساتھ ہلانا ہے تاکہ پہ جو چکن کی بوٹی ہے نا وہ ساتھ نہ لگیا چاہیے میں سرکہ منشن کرنا بھول گی تھی یہ میں نے تین سے چارچ میں سرکہ لے لیا تھا ایک لیے میں نے آئل والے ہی بول میں ڈال لیا تھا تو اس لیے آپ کو اس کی طرح چکن آرٹ اوپر نظر آ رہی ہے اچھا سرکہ ہم نے اس میں شامل کر دینا اور سرکہ ڈال کے ہم نے چکن کو اچھے سے جو ہے نا وہ فرائی کر لینا ہے تاکہ جو میرے چکن کی سمیل لینا وہ ختم ہو جائے اچھا ہم اب چکن کو اچھے سے فرائی کرتے ہیں تو یہ چکن فرائی ہو رہا ہے چکن نے اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑا ہے اور یہ جو جھاگ بن رہی ہے نا یہ سرکے کی وجہ سے بننی ہے ٹھیک ہے تو اچھے سے فرائی کرنا ہے سرکہ ڈالنے سے کیا ہوگا ہے کہ ایک تو چکن فرائی بہت اچھا ہوگا اس کی جو سمیل آتی ہے نا اندر وہ کچھا بننا آپ کو نا بوٹی کے اندر فیل لیں ہوگا ٹھیک ہے اندر تک آپ کو چکن کوک ہوگا اچھا جی اب ہم نے اچھے سے اس میں فرائی کر لیا تھا سرکے کے ساتھ اب ہمیں سٹیج پر جو اپنا پیاز جو ہمیں اس کا پیسٹ منایاں تو وہ ایڈ کریں گے اچھا پیاز ڈالنے کے بعد نا جب آپ ڈالتے ہیں نا پیسٹ پیاز کا تو ایک اس کے اندر فلیور آتا ہے کچھا کچھا سا اس لئے آپ نے نا کیا کرنا ہے کہ پیاز کو بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے جب بلکل فائن پیاز فرائی ہوا وہ ہوگا نا تو آپ کے سالن کا جو مسالوں کو اس میں سے نا ایک ٹیسٹ نہیں آئے گا پیاز کا تو یہ اب دیکھیں یہ پیاز میں بھی اپنا پانی جھوڑا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بہت فائن کریں گے یعنی کہ پیاز کا کلر بھی تھوڑا سا نا گولڈن ہونا سٹارٹ ہو جائے تو یہ اب دیکھیں یہ فائن ہو رہا ہے پیاز کا بھی کلر جو ہے نا وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جب تھوڑا گولڈن فارم میں جائے گا اس سٹیج پر ہم اس کے اندر ادرک لیسن شامل کریں گے اب ہم نے اس کے اندر ادرک لیسن شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہم اس کو اچھے سے بکا لیں گے یہ ساری چیز اس لیے ہم اس پر شروع میں شامل کر رہے ہیں تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے مارا کوک ہو جائے اور اس کے اندر کسی قسم کی بھی نہ کوئی سمیل نہ رہے اب ہم اس کو ادرک لیسن کے ساتھ تقریباً ایک سے دو منٹ آپ نے اس کو ادرک لیسن کے ساتھ جو ہے وہ فرائے کریں کیونکہ چکن تو آرلیڈی جو فرائے ہی کر رہے ہوں گے تو وہ کو کھوڑ چھوڑا ہوگا ٹھیک ہے تو بہت زیادہ چمچ نے چلانا موٹی اس کی میں نے پہلی بتایا کہ فرائے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی پہلے ہی ٹنڈر ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سوڑ فرائے تو چلیں جی چکن کو اچھا سے فرائے ہونے دیتے ہیں دیکھیں اس ٹیج پہ اپنا پیاز نے جو ہے نا وہ کلر چینج کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اب ہم شامل کریں گے جی اس کے اندر ٹماتر کا پیسٹ یہ جی ہم نے ٹماتر کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ جی ہم اب کیا کریں دیکھیں ببلز بننا سٹارٹ ہوں گے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹیماتر کا پانی خوشک ہونے تک جو ہے اس کو ہم کور کر دیں گے جب ٹیماتر کا پانی اچھی سے خوشک ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں باقی تمام نصالے شامل کریں گے تو چلیں جی ہم اس کو انکور کرتے ہیں اور ٹیماتر کا پانی ہم نے اس کو کور کیا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ جی ٹیماتر کا پانی جو ہے یہ خوشک ہو چکا ہے اور ہمارے چکن کو بہت دی اچھا کلر آ چکا ہے ابھی تک ہم نے اس کے اندر کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا اب اس میں ہم نے کالی میچ کے علاوہ باقی جتنے بھی ہمارے پاس مسالے تھے وہ سارے ہم نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں یہ جناب ہم نے اس میں اپنے تمام مسالہ جا جو ہے یہ شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیا ہے میں کیونکہ ایک ہاتھ سے کوکے کر رہی ہوتی ہوں دوسرے ہاتھ سے جو ہے نا وہ موبائل میں نے آپریٹ کر رہی ہوتی ہوں تو اس لئے تھوڑا سا جو ہے نا اس چیز کو مائن نہیں کرنا اور یہ جو ہے اب ہم اس ٹیج پر ڈال دیں گے جی دہی مسالوں کو اچھے سے کوک کر لینے کے بعد تین سے چار منٹ کے بعد ہم نے دہی ڈال دینی ہے دہی شامل کر دی دہی اب اپنا پانی چھوڑے گی جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا ہم نے اس کو تھوڑ دی رکھیا کر دینا ہے اب کور کر دینا ہے اور دہی کے پانی کو خوشک ہونے تک کا ویٹ کرنا ہے اب جی جناب دہی نے اپنا پانی خوش کر دیا تھا تو اس ٹیج پر پھر میں نے اس میں دو عدد ہری مرچے میں شامل کر دی تھی ٹھیک ہے یہ دہی کے پانی جو ہے وہ مکمل طور پر خوشک ہو چوکہ ایکشلی میرے آگے تھے اس کے دوران تھوڑے گیسٹ تو میں نے چولہ بند کر دیا تھا تو اب انہیں دوبارہ فلیم آن کیا اب ہم کیا کریں گے اس ٹیج پر جی شامل کریں گے کریم کریم آپ نے بالکل اینٹ پہ جو ہے نا وہ شامل کرنی ہے سٹارٹ میں شامل نہیں کرنی تو اب جناب یہاں سوری اس کے کریم سے پہلے ہم نے کالی مرچس میں ایڈ کر دینی ہے میں بھول گئی تھی اچھا کالی مرچ ایڈ کر دینی ہے کالی مرچ ایڈ کرنے بعد اتنا زیادہ نہیں پکانا کیونکہ پھر سالم کا کلر جو ہے نا وہ بالکل آپ کا بلیک ہونے شروع ہو جاتا ہے اب جی اس ٹیج پہ میں شامل کر رہی ہوں اس کے اندر دہی یہاں پہ تھوڑی سی میرسی ویڈیو سے ہی کیپچر نہیں ہو پائی تھی اس کے لئے مازرک یہ جی ہماری مزہدار سی چکن کڑائی ہو چکی ہے ریڈی اپ ہمیں صورت نے ڈش آؤٹ یہ ہم نے جس کو ڈش میں نکال لیا ہے اور مزہدار سی بہت ہی آسان جلدی سے بن جانے والی یہ چکن کڑائی ہے امید ہے جی آپ کو ہماری آج کی ریسپی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو لائکیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ